بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صورت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم انوان حقیقت دوشن ہو گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات سن کر صحبہ نے کہا ہمیں قریش کی طرف سے آپ کے بارے میں خطرہ ہے ہم تو ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا خاندان قریش سے اس کی حفاظت کرتا رہی اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میری پروا نہ کرو اللہ تعالی خود میری حفاظت فرمائیں گی تو پہر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں پہنچ گئے آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے اس وقت قریش اپنے اپنے گھروں میں تھے اب انہوں نے بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا قریش نے یہ آواز سنی تو کہنے لگے اس قلام ازاد کو کیا ہوا کوئی اور بولا محمد جو کلام لے کر آئے ہیں یہ وہی پڑھ رہا ہے یہ سنتے ہی مشکین ان کی طرف دوڑ پڑے اور لگے انہیں ماننے پیٹنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چوٹے کھاتے جاتے اور قرآن پڑھتے جاتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے سورت کا زیادہ تر حصہ تلاوت کر دادا اس کے بعد وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس آگئے ان کا چہرہ اس وقت تک لہلہان ہو چکا تھا ان کی یہ حالت دیکھ کر مسلمان بول اٹھے ہم نے تمہاری طرف سے اسی بات کا خطرہ تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے دشمنوں کو میں نے اپنے لئے آج سے زیادہ حلقہ اور کمزور کبھی نہیں پایا اگر تم لوگ ہو تو کل پھر ان کے سامنے جا کر قرآن پڑھ سکتا ہوں اس پر مسلمان بولے نہیں وہ لوگ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں آپ انہیں وہ کافی سنا آئے ہیں کفار کا یہ ظلم و ستم چاری رہا اسے میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ کی پہنی کے پاس وجود تھے ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا اس نے آپ کو دیکھ لیا اور لگا گالیاں دینے اس نے آپ کے سر پر مٹی بھی پھینکی عبداللہ بن جدعان کی باندھی نے یہ منظر دیکھا پھر ابو جہل آپ کے پاس سے چل کر حرب میں داخل ہوا وہاں مشکین جمع تھے وہ ان کے سامنے اپنا کانامہ بیان کرنے لگا اسی وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں داخل ہوئے یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کلوار ان کے کمر سے لٹک رہی تھی وہ اس وقت شکار سے واپس آئے تھے ان کی عادت تھی کہ جب شکار سے لوٹتے تو پہلے حرم جا کر تواف کرتے تھے پھر گھر جاتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے عبداللہ بن جدعان کی باندھی کے پاس سے گزرے اس نے سارا منظر خاموشی سے دیکھا اور سنا تھا اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے حمزہ کچھ خبر بھی ہے ابھی ابھی یہاں ابو حکم بن حشام ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے وہ یہاں بیٹھے تھے ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا انہیں تقلیف پہنچائی گالیاں دی اور بہت بری طرح پیش آیا آپ کے بھتیجے نے جواب میں اسے کچھ بھی نہ کہا سارے بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم جو کچھ بیان کر رہی ہو کیا یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس نے فوراں کہا ہاں میں نے خود دیکھا ہے یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں آ گئی چہرہ غصے سے تمتمہ اٹھا فوراں حرم میں داخل ہوئے وہاں ابو جہل موجود تھا وہ قریشیوں کے درمیان میں بیٹھا تھا اسی دے اس تک جا پہنچے ہاتھ میں کمان تھی بس وہی کھینچ کر اس کے سر پر دے ماری ابو جہل کا سر پھٹ گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا تو محمد کو گالیہ دیتا ہے سن لے میں بھی اس کا دین اکتیار کرتا ہوں جو کچھ وہ کہتا ہے وہی میں بھی کہتا ہوں اب اگر تجھ میں حمد ہے تو مجھے جواب دے ابو جہل ان کی منہ سماجت کرتے ہوئے بولا وہ ہمیں بے اکل بتاتا ہے ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے ہمارے باپ دادا کے راستے کے خلاف چلتا ہے یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے اور خود تم سے زیادہ بے اکل اور بے وقف کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر پھتر کے ٹکڑوں کو پوچھتے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں ان کے یہ الفاظ سن کر ابو جہل کے قاندان کی کچھ لوگ یکدم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پھڑے اور انہوں نے کہا اب تمہارے بارے میں بھی ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو جواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آؤ کون ہے مجھے اس سے روکنے والا مجھ پر حقیقت دروشن ہو گئی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ حق اور سچائی ہے اللہ کی قسم میں انہیں نہیں چھوڑو گا اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ اس سن کر ابو جہل نے اپنے لوگوں سے کہا ابو امارہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دو میں نے واقعی ان کے بھتیجے کے ساتھ ابھی کچھ برا سلوک کیا تھا وہ لوگ کھڑ گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہنچے گھر آ کر انہوں نے الجن محسوس کی کہ یہ میں قریش کے سامنے کیا کہہ کر آیا ہوں میں تو قریش کا سرداد ہوں لیکن پھر ان کا زمین انہیں ملامت کرنے لگا آخر شدید الجن کے عالم میں انہوں نے دعا کی اے اللہ اگر یہ سچا راستہ ہے تو تو میرے دل میں یہ بات ڈال دے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے اس مشکل سے نکال دے جس میں میں گھر گیا ہوں وہ رات انہوں نے اسی الجن میں گزاری آخر صبح خریر تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے آپ سے عرض کیا بتیجے میں ایسے معاملے میں علج گیا ہوں کہ مجھے اس سے نکالنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا اور ایک ایسی صورتحال میں رہنا جس کے بارے میں میں نہیں جانتا یہ سچائی ہے یا نہیں بہت سکت معاملہ ہے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈھایا ثواب کی خوشکبی سنائی آپ کے وائز و نصیت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالی نے انہیں ایمان کا نور عطا فرما دیا وہ بول تھے اے بھدیجے میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو بس اب تم اپنے دین کو خل کر پیش کرو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی واقعے پر قرآن پا کی یہ آیات نازل ہوئی ترجمہ اسے شخص جو کہ پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اسے لیے ہوئے چلتا پھرتا ہے سورہ الانام حضرت عمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ خوش ہوئی ان کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت عمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے سکے چچا تھے دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ قریش بھی سب سے زیادہ معزز فرد تھے اس کے ساتھ ہی وہ قریش کے سب سے زیادہ بہتدور طاقتور و خوددار انسان تھے اور اسی بنیاد پر جب قریش نے دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید قوت حاصل ہو گئی ہے تو انہوں نے آپ کو تقلیب بتانے کا سلطلہ بن کر دیا لیکن اپنے تمام ظلم و ستم اب وہ کمزور مسلمانوں پر ٹھانے لگے کسی قبیلے کا بھی کوئی شخص مسلمان ہو جاتا وہ اس کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑ جاتے ایسے لوگوں کو کیت کرتے تھے بھوکا پیاسا رکھتے تپسی ریت پر لٹاتے یہاں تک کہ اس کا یہ حال ہو جاتا کہ سیدھے بیٹنے کے قابل بھی نہ رہتا اس ظلم اور ستم پر سب سے زیادہ بجہر لوگوں کو اکساتا تھا ایسے ہی لوگوں میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی تھے آپ کا پورا نام بلال بن رابہ تھا یہ امیہ بن خلف کے گلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو مکہ میں پیدا ہوئے تھے پہلے عبداللہ بن جدعان تیمی کے گلام تھے عبداللہ بن جدعان کے سو گلام تھے یہ ان میں سے ایک تھے جب اسلام کا آغاز ہوا اور انس کا نور پھیلا تو عبداللہ بن جدعان نے اپنے 99 گلاموں کو اس خوف سے مکہ سے بحر بجوا دیا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں بس اس نے حضرت بلال بن رابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو اپنے پاس رکھ لیا یہ اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے اسلام کی روشنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو تک بھی پہنچی یہ ایمان دے آئے مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا ایک روز انہوں نے کعبہ کے چاروں طرف رکھے بطوں پر گندگی ڈال دی ساتھی وہ ان پر تھوکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا یہ بات قریش کو معلوم ہو گئی وہ فوراً عبداللہ بن جدعان کے پاس آئے اور اس سے بولے تم بے دین ہو گئے ہو اس نے حران ہو کر کہا کیا میرے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے اس پر وہ بولے تمہارے غلام بلال نے آج ایسا کیا ہے کیا وہ حرد زدہ رہ گیا صورت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جاریے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب کر دیجئے پر ایکن کو لازمی کلک کر دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی آج کو لازمی مل سکیں شکریہ